السلام علیکم آدھا دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے بھارت ایک تمیوز چینل میں دوستو آئیے آپ کو روبرو کراتے ہیں کہ ایسی خبر سے جس سے انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے حوصلہ ملتا ہے آئیے دوستو آپ کو بتا دے کہ خادم انسانیت کی طرف سے پچھلے چھ مہینے سے راحت رسانی کا کام جاری ہے تنظیم کے بانی فاروق صدیقی نے بتایا پچھلے چھ مہینے سے غریبوں کو اشیاء خرد نوش کے ساتھ کورونا کے خلاف جنگ کے لیے سیلٹائزر اور ماسک دیے گئے ہیں اس کے علاوہ غریب مریضوں کے لیے مفت آکسیجن سیلنڈر بھی دستیاب کرائے گئے اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے نئی دلی لاکڈاؤن کے دوران مختلف سماجی تنظیموں نے غریبوں اور مسکینوں کے لیے راحت رسانی کا کام کیا کئی تنظیموں نے لاکڈاؤن ختم ہونے اور وسائل کی کمی کے سبب راحت کا کام روک دیا لیکن اس درمیان خادی میں انسانیت نامی تنظیم نکل کر سامنے آئی جو پچھلے چھے مہینے سے بلا تفریق غریبوں اور مسکینوں کی خدمت میں مصروف ہے خادی میں انسانیت نے غریبوں اور مسکینوں کے لیے نہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کیا بلکہ کورونا کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ضرورت مند افراد کو سیلٹائزر اور ماسک بھی دیئے اس کے علاوہ غریب مریضوں کے لیے مفت اکسیجن سیلنڈر بھی دیئے خادی میں انسانیت کے بانی فاروق صدیقی نے انقلاب سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ گرشتہ پچھلے چھے مہینے سے ہماری خدمات جاری ہیں یہ سفر آسان نہیں تھا لیکن حقیقی معنوں میں دلی سکون دینے والا ہے جس وقت ملک بھر کے عوام کورونا لاکڈاؤن کی دہشت کے سبب گھروں میں قید تھے اس وقت خادی میں انسانیت کی ٹیم باہر سرکو پر اتر کر غریب اور مسکین لوگوں تک مدد پہنچا رہی تھی تاکہ کوئی بھی بھونکا نہ سو سکے وہ بتاتے ہیں کہ خادی میں انسانیت نے دہلی کے مختلف علاقوں میں جن میں حوض رانی کھڑکی سوتری نگر بالمکی کالونی بیگمپور چراغ دہلی جگدمبہ کیمپور غیرہ میں لوگوں کو گزائیت سے بھرپور کھانا اور سوکھا راشن تقسیم کیا جب تک جاری ہے فاروق صدیقی نے بتایا کہ کھانے اور راشن کے علاوہ عوام کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مفت سینٹائزر ماسک دیے گئے ساتھی معاشرتی فاصلے مسلسل ہاتھ دونے وغیرہ کی ترغیب دی اس کے علاوہ کورونا امرجنسی کے دوران مفت آکسجن سیلنڈر بھی دستیاب کرائے گئے انہوں نے بتایا کہ گجشتہ چھ مہینے کے دوران کا اتوار جیسے رمضان المبارک عید الفطر عید الازہار جنماشتی رکشہ بندن کے موقع پر غریبوں کو مقصوص ٹٹس بھی تقسیم کی گئی انہوں نے بتایا کہ راحت رسانی کے کام کے دوران کچھ ایسے تعلیم نیافتہ بچے پریشان دیکھے جو فیز کی آدائیگی نہ ہونے کے سب آن لائن کا لاصز نہیں لے پا رہے تھے ہم نے ان سوی بچوں کی نشاندہی کر کے ان کی فیز کی آدائیگی کی اور اسکول میں داخلہ بھی کرائے جو سلسلہ اب تک جاری ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم سے ہی ترقی ہے اس لیے ہماری تنظیم راحت رسانی کے ساتھ تعلیم پر بھی بڑے پیمانے پر کام کرے گی اور ضرورت مند بچوں تک ہر ممکن پہنچنے کی کوشش کرے گی انہوں نے بتایا کہ خادم انسانیہ کے راحتی کام اور ان کی ٹیم کے ستائش ممبر پارلیمنٹ سے لے کر ممبران اسمبل ہی اقلیتی کمیشن چیرمن ایمیو المنائیسشن واجب اداکاروں اور دیگر سماجی لوگ کر چکے ہیں دوستو خادم انسانیہ تو اس کے تمام حکم کو اس کے تمام ذمہ داروں کو آپ کا اپنا بھارت ایک تعلیوز بہت بہت سلام پیش کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ وہ تمام ہی انسانوں کی اسی طرح خدمت و مدد کرتے رہیں گے دوستو بنے رہیے گا ہر خبر کے لیے ہمارے ساتھ شکریہ جے ہن جے بھارت